امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے یہ دیکھیں میں نے ابھی دھوڑی دیر پہلا آپ کے سامنے ایک ٹاسک کی تھی تو اس کے بیلنس میرا آگئے ہے میں نے ایک ٹاسک کی ہے اس کے پوٹی روپیز آگئے ہیں تو آرڈٹ کے بعد جو ہیں وہ ٹاسک کے پیسے آپ کے ایسے ہی والٹ میں آ جاتے ہیں اچھا ریچارج کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اکثر جب آپ ریچارج کر رہے ہوتے ہیں تو آگئے جو جیز کیش ریسیف کرنے والا بندہ آتے ہیں یہ ایسی پیسہ تو اس کی لیمٹ پوری ہو جاتی ہے اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ون پے پہ جب آپ جاتے ہیں اور ادھر آپ اپنی اماؤنٹ لکھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ جیسے ہم نے فور تھاؤزن کیا تھا تو اب آپ کر لیں فور تھاؤزن ون روپیز ریچارج ناؤ تو ہر دفعہ جب آپ فور تھاؤزن ون روپیز کر کے دیکھیں گے تو اور بندہ آئے گا فور تھاؤزن ٹو روپیز کر کے دیکھیں گے تو اور بندہ آئے گا تو کسی نہ کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی لیمٹ مل جائے گی تو آپ کی پیسے ٹرانسپر ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ بینک سے بھی اپنے پیسے ٹرانسپر کر سکتے ہیں اور جائز کیش اور ایزی پیسے سے کر سکتے ہیں مزید اگر آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے لگے تو میں یہاں پہ آپ کو دکھانے بھول گئی تھی کہ یہ دیکھیں بینک کاٹ کے تھو بھی آپ کر سکتے ہیں اور ایزی پیس اور جائز کیش کے تھو جس کے تھو آپ نے کرنا ہے آپ نے ایک اکانٹ نمبر وہی اپنا دینا ہے لیکن اگلے بندے کے پاس آوریڈ ہی ہماری انفرمیشن چلی جاتی ہے کہ یہ جو ہے ابھی ریچارج کرنے لگے تو مزید اگر کوئی کوئی پیسے کے دلو تو میرا انسٹڈگرام پر لام پیج موجود ہے آپ اس کو فالو کر لیں اور اس پہ کوئی بھی کوسپ نہ تو پوچھ لیں کمنٹس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو کمنٹس میں بھی جواب دوں گی ابھی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو سیٹنگ کرنا سکھاؤں گی تو keep in touch, take care اللہ حافظ اور چینل کو سبسکرائب کر لیں thank you